دل کی دھڑکنے جو نا وہ بس آپ میں بیان نہیں کر سکتا اتنی خوشی ہو رہی ہے جو نائے تھے انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ اتنا اچھا کام کریں بہت پیشن ہے مولا جیٹ میں بھی بہت اللہ نے عزت دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت عزت دیں گے اور میں جس شاعری کو ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں وہ میری یہی فلم میران گشکے تھا اور کوشش کی ہے کہ تروری گاری عالم جو ہے وہ عوام کے جو میار پہ جو ہے وہ فلم پوری اتر سکے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم موجود ہیں ریڈ کارپٹ پر فلم نئی لولی وڈ کی ایک شہکار فلم پرویز کلیم صاحب کی رنگ اشکیدہ اور اس وقت سٹار کاسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ون بائی ون گفتگو کریں گے ایک عرصے کے بعد ستاروں کی کیکشا ہمیں نظر آ رہی ہے کیوں سینما میں سب سے پہلے ہیرو کی طرف چلتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا اس وقت دل کی دھڑکنے کہہ رہی ہیں دل کی دھڑکنے جو نا وہ بس آپ میں بیان نہیں کر سکتا اتنی ہوشی ہو رہی ہے ایکسائٹڈ ہے ہم بہت کہ بس اب یہ پبلک تک یہ فلم ہا رہی آئے اور اسے لوگ دیکھیں اسے پسند کریں پس یہ دعا بھی ہے اور ہم نے محنت بھی کی ہے محنت ویسے سارے ہی کرتے ہیں لیکن بس اگر اللہ پاک نے کرم کرنا ہوتا ہے ہم تو دو دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب پہ کرم کرے اس کو بڑی محنت سے بنایا ہے ہمیں ہمارے سینئر سے بہت کچھ سکھایا ہے میری پہلی فلم ہے زاریہ کی پہلی فلم ہے نگمہ بیگم جو ہیں آپ کو پتہ پاکستان کی لیجنڈ ہے انہوں نے اس فلم میں میری ماں کا کریکٹر کیا ہے اور اتنا خوب کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے گر سے بعد رولا دیا انہوں نے لیجنڈ ادا کرا نگمہ جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نگمہ میڈم سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور چاندتے ہیں کہ ینگ ٹیلنٹ کے ساتھ کام کر کے انہیں کیسا لگا اللہ کا شکر ہے کہ اس فلم میں سب نے محنت کی ہے اور ان لوگوں نے جو نائے تھے انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ اتنا اچھا کام کریں میں تو ساتھ ساتھ ان کو حمد دیتی رہی ہے حوصلہ دیتی رہی ہے اور کیونکہ کر اچھا رہے تھے تو دل دل سے نکل رہی تھی بس میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ میں ہمیں اتنی عزت دے کہ یہ دوبارہ یہی رہیں کہیں جائے نہیں خاکان حیدر غازی صاحب بناتے رہے ہیں عزت نام شہرت اللہ کرم کرنے والا اس فلم کے جو خوبصورت گیت ہیں ان کی شائری خاکان حیدر غازی صاحب نے تحریر کی ہے جو اس سے پہلے مولا جٹ کے لیے بھی ڈائلوگز اور شائری کر چکے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں سلام علیکم سلام سار کیسا ایکسپیرینس تھا مولا جٹ کے بعد رنگ اشکیدہ بھی آ رہی ہے پریشر کتنے بہت پریشر ہے مولا جٹ میں بھی بہت اللہ نے عزت دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت عزت دیں گے کیونکہ ذولفکار صاحب نے یہ بہت اچھا میوزک میں آیا اور سارے پرفارم بھی بہت اچھا ہوا ہے اور میں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کہ اس کو خوبصورت کر کے لکھوں اور اس فلم کے گانے مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہیں پرویز کلیم صاحب تشریف لے آئے ہیں اور میں جس شائری کو ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں وہ میری یہی فلم ہے رنگ اشکیدہ پرویز کلیم صاحب کیپٹن آف دا شپ ڈائریکٹر ہیں رائٹر ہیں پروڈیوسر ہیں ان سے گفتگوہ پرویز صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر رنگ اشکیدہ کے حوالے سے رنگ اشکیدہ حوالے سے جی میری ہم نے ایک جہد کیا ہے ہر دفعہ فلم بناتے ہیں ہر دفعہ جہد ہوتا ہے اور کوشش کی ہے کہ پروریگار عالم جو ہیں وہ عوام کے جو میار پہ جو ہے وہ فلم پوری اتر سکے وہ کرر لوگوں تک جو بجھے میں ہیں سلو سکرین کے ان میں کنی چاشنی آجائے یہ دعا ہے محنت ہے محنت کی ہے اور ہمیشہ نیا سٹارز کے ساتھ میں نے کیا میں گناہ میں سعود کو لے کے آیا پیسر پریشی کو ننگے پاؤں میں لے کے آیا کتنے نمبر دیں گے اوٹ آف ٹین رنگ اشکیدہ بہت شکار فلمیں بنائیں کمپیٹیشن ان فلموں میں یہ کمپیٹیبلی کوئی فنکار کبھی بھی اپنی کسی کوئی یہ فلم ایک بچے کی طرح ہوتی ہے بیٹی کی طرح ہوتی ہے اس کے بارے میں دعویٰ یہ اس کا گھر جا کے بس جانا یہی خوبی ہے اور یہی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دعویٰوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ دعویٰوں کو کام ہے یہ دعویٰوں کے بغیر نہیں ہوتا محنت ضرور ہوتی ہے اور آپ کے سامنے ہیں بہت شکریہ صاحب جی ناظرین آپ نے سٹار کاسٹ کے گفتگو سنی جنہوں نے بتایا ہے کہ فلم ایک بچے کی طرح ہوتی ہے جس پر بہت زیادہ محنت کی گئی ہے رنگ اشکیدہ پر اور انہوں نے کہا کہ فلم بین سینما گھروں کا روح کریں ہماری اس کاوش کو دیکھیں اور سراہیں اسی کے ساتھ مجھے قربان پرنس کو دیجئے اجازت اللہ لگے پا جنہوں نے کہا جنہوں نے کہا جنہوں نے کہا جنہوںisin آپ کو دیجئے��ں سے پاوزی کے ساتھ مگا 就 بہت Army پا پاہ انہوں نے کہا جنہوں یہ جنہوں نے کہہ